اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہی خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج ہم بنائیں گے فرنچ ٹوزٹ کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ فلافی بننے والی ہے بہت ٹیسٹی بنے گی اور اسے کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک بول میں میں نے ایک انڈا توڑ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ دودھ بہت زیادہ چیزز میں نہیں پڑے گی آدھا کپ میں نے دودھ ڈالا ہے آپ نے دیکھا کہ کپ بھی بہت زیادہ بڑا نہیں چھوٹا کپ ہے بس آدھا کپ دودھ ڈالا ہے اور اس میں ایک چمچ میں نے پاورڈڈ شگر ایٹ کر دی ہے اچھی طرح سے اسے بیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں میں نے تین سلائس لے لیا ہے بریٹ کے بریٹ کے کنارے میں نے چاروں طرف سے کٹ لیا ہے ہم اسے اس طرح سے یوز کریں گے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ تینوں بریٹ کو ہمیں ایک ساتھ جو ہے اسی بیٹر میں ڈپ کریں گے ہر طرف سے ہمیں اسے ڈپ کرنا ہے اور جو بھی مکسٹر ہم نے بنایا ہے انڈے اور دودھ کا وہ پورا ہمیں اس میں ایبزوب کر لینا ہے اس طریقے سے ہم ہر طرف سے اسے ڈپ کریں گے اس کے بعد میں ایک پین لے لیا ہے میں نے جس میں ایک چمچ میں نے بٹر اٹ کیا ہے بٹر جب میلٹ ہونے لگے گا تو ہم بریٹ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اچھی طریقے سے ہمیں اسے سیک لینا ہے دونوں طرف سے جب ایک سائٹ سے یہ پکنے لگے گی اچھے سے تو ہم جو بچا ہوا لیپٹ اوور جو ہمارے پاس مکسٹر بچ گیا ہے انڈے کا وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کے اوپر ہم اس طریقے سے ہم چمچ سے اس کو پور کر دیں گے تاکہ جو مکسٹر ہے وہ اچھی طرح سے بریٹ کے اندر چلا جائے اور ہماری جو بریٹ ہے وہ بہت زیادہ فلافی سی بن کے تیار ہو تو اسے پلٹ دیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھی طرح سے اسے کوک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ سے میں نے اچھی طریقے سے اسے کوک کر لیا ہے اچھی طرح سے اس میں کلر بھی آ گیا ہے اور جو ان کی سائٹ سے کنارے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی ہم کوک کر لیں گے اس طرح سے ہم اٹھا اٹھا کر کے اس کی کنارے بھی سیک لیں گے تو ہر طرف سے ہمیں اس کے کنارے بھی سیک لینا ہے اور ہماری سویٹ بریڈ بن کر تیار ہو گئی ہے فرنچ ٹوٹسٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ہماری فلفی سی فرنچ ٹوٹسٹ بن کر تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ فلفی سی ہے بلکل کیک کے جیسے ہی لگ رہی ہے تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور پلیٹ میں ہم رکھیں گے اس کو اب اس کے اوپر ہم جو ہے تھوڑا سا پاوڈر شگر جو ہے وہ ہم اس کو چھنی میں کر کے چھان لیں گے مطلب اسے ہم اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنی زیادہ فلفی ہے اور کتنی زیادہ سوفٹ ہے یہ اس کو میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھی ہے گی بلکل کیک کی طرح یہ لگ رہی ہے بہت جلدی بھی بن جاتی ہے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اسی طرح سے اچھے اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اللہ حافظ